حضرت مالک بن دیناف فرماتے ہیں میں نے ساٹھ حج کیے ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا لاکھوں کا اجتماع ہوا میری باتوں کی سمجھتا ہوا رہی ہے نا آپ دوستوں جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے نا اللہ جزال کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا ہے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نہ خواب میں میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا بلخ کرینے والا محمد بن حارون بلخی ہے اس کا حج قبول نہیں فرماتے ہیں شہروں کے لیدہ لیدہ خیمے لگتے تھے اب بھی آپ آج کرنے جائے تو پاکستانیوں کی رہائشے لیدہ ہوتی ہیں انڈین کی لیدہ بنگلہ دیش کے لیدہ مصری یمنی سب لوگ لیدہ لیدہ رہائشے ہوتی چھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کی کہتے ہیں میں نے صویرے اٹھ کے دوننا شروع کر دیا دونتا ہوں وہ بندہ ملے کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن حارون بلخی کون ہے لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے پریزگار ہے بڑا بڑے بولے بالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں وہ تو بڑا نیک ہے پریزگار آدمی تو میں نے کہا اچھا کہاں ہیں انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے ساری رات عبادت کرتا ہے سارا دن لوزہ رکھتا ہے قائم اللہل ہے سائم الدہر ہے کیا بات فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سے ان کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا حضرت مالک بن دینار علی رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مسلے پہ بیٹھے دیکھا قسرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا فرماتے دو رکھتے مکمل کر کے نہ میں نے اسے سلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا والیکم السلام آپ مالک بن دینار ہے میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے فرماتے پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں فرماتے ہیں مجھ پر اور دجلی گری کہ کیا کہہ رہا میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے تو یہ ماجرہ کیا ہے کہنے لگا آپ نہ پوچھیں یہ کہہ کہ اس نے رونا شروع کیا دیر تک روتا رہا میں نے کہا نہیں یار تو بتا کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں آپ مراز ہوگی میں نے کہا میں نہیں ہوتا تو بولنا کہنے لگا حضور چوبیس سال ہوگئے مجھے حج کرتے ہوئے چوبیس سال چوبیس ماں حج ہے میرا اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آکے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں کھو بے پروائی بے ایک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ مالے دردر رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے آزم کسے انہوں کارا ملدہ کوئی کعبے ہو خالی آوے کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور چوبیس ماں حج ہے ہر سال کو بتاتا ہے میں نے کہا تیری گلتی کہنے لگا میں اپنی ماں کا نہ فرما میں نے کہا واقعہ کیا ہوا کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی مال دیا زمینے دی تو میں عیاش ہو گیا امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا رمضان کا مہینہ تاثر کے بعد میری امام افطاری کی تیاری کر رہی تھی میں گیا میں نے کہا شراب پی ہوئی امام روٹی دے امام کہنے لگی شرم کر شرم کر روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر کہتے ہیں امام کی بات کا مجھے غصہ لگا میں کہا کرتا ہوں بدلصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا بدلصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کونسی بولی بولے بدلصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھل کے بات نہ کر سکے حضرت مالک بن ڈینار سے کہنے لگا امام نے جب کانا شرم کر تو مجھے غصہ آیا میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی میں نے کہا کہاں جا رہی ہو کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا وہ میں نے کہا میری اممہ کہا وہ تو لوگوں نے رات کوئی دفن کر دی جنازہ پڑ دی تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہ گئی تھی اسے میرا مو نہ دیکھنے دینا میری جنازے کے قریب نہ آئے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے موں پہ تھپڑ مارا میں نے کہا تو اسی قابل ہے کہتے ہیں وہ رونے لگا حضور دعا کرے اللہ مجھ مجھ سے راضی ہو جائے کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاری لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا میں نے ساری جہدادیں خیرات کر دی چوبیس سال ہو گئے چوبیس سال ساری رات نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو حق کرتا ہو پر ہر سال کوئی آکے کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے فرماتے ہیں میں تھپڑ مار کے آ گیا میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے امام مالک فرماتے ہیں رات کو آکے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے مالک تو اسے مایوس کیوں کہا رہا ہے اللہ تو بڑا مہربان ہے کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا کہا حضور ماں کی وجہ سے کس طرح تو مابو فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں اے اللہ میں نے نو ماں پیٹ میں رکھا درد سہ کے اسے جنا جگر کا خون پلا کے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزک میں پھینکو اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ مابو فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن عارون کو لوگ لے جائیں گے نا جہنم کی طرف ابھی فرشتے گھسیٹیں گئی تو پلٹ کے پھر اممہ کے طرف دیکھے گا اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اممہ یہ مجھے جلانے لگے اممہ یہ جہنم میں پھینکنے لگے میرے عبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے اللہ تو معاف کر دے اسے